سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکو سپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی اپتداد تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی اولیاں تیرے کامن لاغی اوڑھیوں میرے لالانا اولیاں تیرے کامن لاغی اوڑھیوں میرے لالانا نازہ لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی بعد میں گودارڈ سپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجیمن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے ہندوستانی تنظیموں میں یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سب آرڈینٹس کی ٹرائلے نہ اپنی خطک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقعہ ہوا 21 نومبر سن 1963 وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی اپیچی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو اپنے ایک خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل آئی ایس ایل بی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب بیسویں صدی میں ایک طرح سے اٹھارویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں ستائیس بریگیٹ تھے جو خوشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹ من کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹ اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پر آمد کیے سترہ سو ننیانوے میں تیروکنہ ہلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹ ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیئے جانچ پڑھتال کے لئے اس کی تقنیق سمجھنے کے لئے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی ہے کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لئے پنڈ جواہلال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارہ بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی زماری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کے روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس وڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جائے رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارہ بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بلکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز اشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سمیٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارہ بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ائر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارہ بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیڈ ٹیک آف سسٹم ایک میلٹری ائرکراف جو راکٹ کی مدد سے بڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شان تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ میلٹری ائرکراف تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں سمیدار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تک میل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کے یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لئے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایسل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناک شب ہی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارے بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چناؤ گیا اس پر پروفیسر سارے بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارے بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد دیس دسمبر انیس سو اکتر کو میں ٹریوینڈرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارے بھائی تھنبا میں ایسل وی کا معاینہ کرنے کیا ہوئے تھے ڈیلی ائرپورٹ کے لاؤنچ سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارے بھائی نے مجھے کہا کہ میں ٹریوینڈرم ائرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب ٹریوینڈرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارے بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارے بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتائیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے کچھ حرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے سپیس ریسرچ کا کام سمبھالا بلاخر پروفیسر ستیش دھاون کو انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن اسرو کی سمیداری سومپ دی گئی تھمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارہ بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برم پرگاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نیجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرب سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے